بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیاپٹل لائی و دنیکہ میں ہوں آپ کے ساتھ انیکہ نصار ناظرین کابینہ میں رد و بدل یہ ہم پہلے ہی دن سے سن رہے ہیں جب سے پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالا لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ گوڈ گووننس یعنی اچھی حکومت کرنے کے لیے یہ صحیح شخص صحیح جگہ پر لگا ہونا قلیدی کردار ادا کرتا ہے اور اگر غلط شخص کو کوئی پوسٹ دے دی جائے اور وہ سنبھال نہ پائے تو پھر پاکستان کا وہ ہوتا ہے جو آج ہوا ہوا ہے ماضی میں ہم لوگ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کو پیٹرولیم منسٹری سنبھالتے ہوئے دیکھتے رہے ہم ایسے لوگوں کو منسٹرز تائینات ہوتے ہوئے دیکھتے رہے جو کہ صرف اور صرف اپنے یا تو پیسے یا پھر ووٹ بینک کی وجہ سے لگے ہوں ہم نے کبھی ایکسپرٹز کو منسٹریز میں لگے ہوئے نہیں دیکھا کابینہ میں رد و بدل پی ٹی آئے کے حوالے سے شروعی دن سے جس طرح میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ ہم سنتے آئے تین مہینے بعد سنا کے ہوگی چار مہینے بعد سنا کے ہوگی سوسز بتاتے رہے کہ کابینہ میں رد و بدل آن دکارز ہیں اس کے بعد پھر کابینہ میں رد و بدل ہوئی تقریباً آٹھ ماہ کے بعد اور ایک بڑا برجلٹ گیا اسد عمر صاحب اب اسد عمر صاحب کے واپس آنے کی خبریں اور ایک بار پھر کابینہ کے رد و بدل کے معاملے سامنے آ چکے ہیں اور یہ کابینہ کے اندر رد و بدل ناگزیر تھی یہ بہت سارے حکومتی حلقے کہتے ہیں سوال اسے آج بات کریں گے کہ یہ رد و بدل کیا پاکستان کے سسٹم میں کوئی تبدیلی لا سکے گی یا صرف خانہ پوری ہوگی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جنرل نائم لودی صاحب اسلام آباد سے موجود ہے بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ سینئر آنالسٹ ہیں مجاہد بریلوی صاحب کراچی سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں مجاہد بریلوی صاحب سینئر جرنلسٹ بھی ہیں سینئر آنالسٹ بھی ہیں بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا وجاہد مصود صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں لاہور سے ان کی لکھائی آپ پڑھتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ افکورس اس کے ساتھ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا جنرل صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنگی اور سب سے پہلے ذرا اس سوال کو پہلے سوال کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں پھر سے اسی معاملات کی طرف آئیں گے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ملیحہ لودی صاحبہ کو منیر اکرم صاحب سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے ایک ایسے ٹائم پر جب بڑا سکسیسفل قسم کا یونائیٹڈ نیشنز کا ٹرپ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی کے اندر سپیچ عمران خان صاحب کی ستر کے قریب ممالک سے ملاقاتیں سائیڈ لائنز کے اوپر ایک بڑی پرجوش قسم کی تقریر اور ملیحہ لودی صاحبہ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے آپ کے خیال میں ایک ایسے کرٹیکل ٹائم کے اوپر اور یون جیئے کی سپیچ کے فوراں بعد جو یہ تبدیلی ہے یہ محض تقفاق ہے یا is it a precursor to anything یا کیوں اس طرح کی تبدیلی ہوئی یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نورمل کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو نورمل ایونس اور کانسپریسی تھیوریز کو آپس میں mix کرنے کا نورملی ہمارے ملک میں بہت رواج ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی services پوری ہو جاتی ہیں contract پورا ہو جاتا ہے یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے جو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید ان کی طرف سے کوئی ایسی کتائی ہوئی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی منجی ہوئی وہ سفارتکار ہیں اور جتنی ان کی contribution ہے شاید اس کا امکان بہت کم ہے کہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ان کو بات تھی لیکن وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ وہاں پر جو کامیابی ہے دیکھیں وہ فورن آفس کا total effort ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عزیز آدم کی تقریر was the pinnacle of that اور آپ اس کو اپیکس کہہ سکتے ہیں ساری activity کا اور انہوں نے ہر چیز کو سمویا جو پچھلے چھ سات دن تک وہ وہاں پر منت کرتے رہے انہوں نے ایک فورم پر بات تو نہیں کہ یہ تو خیر سب سے بڑے فورم پر ستائیس تاریخوں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فورن آفس کو یہ credit جاتا ہے کہ جس طریقے سے تمام چیزیں organize کی گئیں جس طریقے سے تمام visit کو organize کیا گیا تمام جو meetings ہیں ان کو organize کیا گیا جو انہوں نے talking points دیے وزیراعظم کو وزیراعظم نے خود بھی صاحب ذرہ بہت اس میں input ہوگی لیکن don't take away the credit from فورن آفس اور اگر وزیر خارجہ کے اپنی assessment کے مطابق کوئی changes ہونی تھی چاہے اس کی وجہ ایک روٹین وجہ ہو یا اس کی وجہ کارکردگی کے ساتھ منصلے کو تو میرے خیال ہے کہ ہمیں ان پر اعتبار کرنا پڑے گا کیونکہ overall performance فورن آفس کی بہت امدہ رہی ہے لہذا اگر وزیراعظم نے اور فورن آفس نے مل کر کوئی فیصلہ کی ہے تو اس کی تائید کرنی چاہیے اس کے مضامرات جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد زیادہ clear ہو جائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا ہے رائٹ لودی صاحب مجاہد بریلوی صاحب کی طرف مینسٹر کے طور پر ایڈورٹائز کیا جا رہا تھا اب آسد عمر صاحب کی واپسی باقی تبدیلیاں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ بہتری لے کر آئیں گے گووننس کے اندر حکومتی جو معاملات ہیں اس کے اندر انیقہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ غالباً اور اپنے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ امران خان کے ساتھ بہت بڑی تعلان میں لوگ تھے یہ بھی درست ہے کہ پیپس پارٹی اور نواز شریف کے مقابلے میں انہوں نے ایک بہت بڑی پارٹی بھی بنا رہی تھی خاص طور پر ان کے حامیوں کی پھر ان کے اردگیت ایک اچھی خاصی جو ان کی اپنی اوریجنل ٹیم تھی جس میں نئی ملک کہہ سکتے ہیں آسد عمر کہہ سکتے ہیں یہ لوگ تھے لیکن پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آیا اور خان صاحب جو ہے وہ ماضی کے الیکشنوں کے ڈیسے ہوئے تھے دو آزار دو کے اور دو آزار آٹھ کے اور دو آزار تیرہ کے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک میرے پاس الیکٹیبل نہیں ہوں گے اس وقت تک میں الیکشن نہیں جی سکوں گا اور پھر یہی ہوا کہ پھر نون لیک کے اور پیپس پارٹی کے ادھر ادھر جو بکھرے ہوئے تھے الیکٹیبل خاص طور پر اگر آپ جنوبی بیلٹ میں دیکھیں یہ ان کی جھولی میں آگرے اور پھر الیکشن جو جیتا خان صاحب نے اس میں قصر یہ رہ گئی کہ ان کے پاس کوئی اتنی نشستیں نہیں تھیں جسے میں کہتا ہوں کہ وہ سنگل لارجس پارٹی بن کے اُبھرتے تو انہیں قافلی کے پاس جانا پڑا انہیں ہمارے بھائی ایمکی ایم کے پاس جانا پڑا انہیں مہنگل کے دو ووٹوں کے پاس جانا پڑا انہیں بکٹی کے ایک ووٹ کے لیے جانا پڑا اور اس طرح پھر جا کے وہ اپنی حکومت بنائے کے بغیر پرائیمی سرب کی ملک کلتا رہتا ہے تو پھر ایکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر ایکوموڈیٹ کیا آپ نے درست فرمایا کہ جو پہلا جو وزیر خارجہ اور جو وزیر خزانہ بنا وہ اسد عمر صاحب اور ہمارے شاہمت قشی صاحب بنے جو جنورل نہیں انہیں کی پارٹی کے تھے لیکن وہ اسد عمر صاحب تو پہلے ہی مرحلے میں فیل ہو گئے اور خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہمیں جو ورثے میں تیسیس ہزار ارب روپے کے قرضے ملے ہیں اور ہمیں پیٹرول اور یا بجلی جس حالت میں جو بھی ہم ارپاہ ملا یا مہنگائی اس کے سبب ہم ڈلیور نہیں کر سکتے اور اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا جس کے لیے خان صاحب کہتے تھے کہ میں خودکشی کروں گا نہیں جاؤں گا اور اس پہ میں جو ہاں تک میرے ذرائع کا کہنا ہے اور میں عصد عمر صاحب نے تاثر بھی دیا کہ وہ نہیں گئے ان کے پاس لیکن اب کچھ اب آپ دیکھئے نا کہ میں تو ایک دلچتر صورتحال نظر آتی ہے جب میں ایک پریس کون فنس دیکھتا ہوں جو پی ای ڈی میں حضب روایت تقریباً روزی ہوتی ہے بیچ میں ہماری ڈاکٹر فردوس عشق ایوان ماشاءاللہ بیٹھی ہوتی ہیں آپ کو علم ہے ان کا تعلق پہلے خاف لیگ سے رہا پھر پیل پارٹی سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عمر عیوب صاحب انرجی کے جو پہلے خاف لیگ میں رہے اور نوین لیگ میں ہے ان کے ذائع ہاتھ کو بیٹھے ہوتے ہیں میاں عزر صاحب کے صاحب زادہ حمد عزر صاحب بڑے قابل آدمی ہیں وہ خاف لیگ کے ان کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر عفیس شیخ شاہب یا سوڑی ترتیب بدلی ہوتی ہے وزیر خانہ جو پیل پارٹی کے وزارہ خزانہ رائے اب آپ بتائیے کہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی نہیں ہوتا یعنی یہ جو تمام ترجمانی کر رہے ہوتے حکومت کی پالیسیوں کی یہ سب ادھر ادھر کے آئے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص صاحب میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ماضی میں شریف اور زرداری ہوتے وہ چاہے ان کے کرپ لوگ ہوں چاہے انکومپیٹنٹ ہوں وہ ان کو رکھتے تھے خوش رکھتے تھے لیکن خاص صاحب نے کہا کہ جو ڈیلیور نہیں کرے گا اسے تبدیل کروں گا تو پھر یہ جو میں نے اتنا تفہید سے آپ کو بتایا کہ انہوں نے آپ نے دیکھا نا بڑی تیزی سے تبدیلی کی ہے مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے بزدار صاحب ابھی تک جو اپنی کارکردی کے ادبار سے خاص اپنے لائن آرڈر کے حوالے سے گوونننس کے حوالے سے جو ان کی کارکردی ہے وہ وقت آگیا ہے کہ انہیں تبدیل کیا جائے لیکن جو اہم پوسٹوں پہ اہم وزارتوں پہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اچھی بھی ہیں اور ایک لیار سے اچھی نہیں بھی ہیں اچھی اس لیے نہیں ہے کہ پھر جو بھی بیٹھے گا وہ ہر وقت اس خوف میں رہے گا کہ میں پتہ نہیں کب تک اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں کب تک اس وزارت پہ بیٹھا ہوں تو وہ جو ایک بہرانی کیفیت رہے گی آپ کو ایک مقصود ٹائم ضرور ہونے دینا چاہیے اور اور ان سے باقی پھر حساب کتاب بھی مانگنا چاہیے لیکن اس طرح کی تبدیلیاں غالباً حکومت کو کوئی بہت اچھا نٹائج نہیں دے سکیں گی رائٹ بریلوی صاحب وجات مسود صاحب ایک جگہ پر کابینہ کی رد و بدل چلی ہے اپنی جگہ پر موجود لیکن کچھ لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ صحیح جگہ پر صحیح منسٹر کا آنا بڑا ضروری ہے جو کہ اس سیکٹر کو سمجھتا ہوں ہم آز ہی میں دیکھ چکے ہیں جس رہا میں پہلے بھی ارز کچکی کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیٹرولیم منسٹر لگتے ہوئے ہم لوگوں کو نظر آئے سو ناو سم پیپل تینک ایک ہلکہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ایکسپرٹس جو فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں جس منسٹری کی بات ہو رہی ہو ان کو اس منسٹری پر لگانا چاہیے یعنی ایک طرح سے ٹیکنوکراتک ڈیموکرسی کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کچھ لوگ آپ اس سے متفق ہیں کہ ٹیکنوکراتس کو لگانا چاہیے فیلڈ پر پیٹرولیم کا اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو پیٹرولیم میں لگاؤ فائنانس کا ایکسپرٹ ہے تو فائنانس میں لگاؤ اسی طریقے سے ہیلتھ کا ایکسپرٹ ہیلتھ میں کیا اس طریقے سے ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے شکریہ انیکہ اچھا سوال آپ نے کیا میرا جواب ہے کہ نہیں یہ یہ طریقہ ایک ڈیموکرسی میں ایک پارلمانی نظام میں جہاں ایک دستور ایک آئین موجود ہے جہاں کے لوگوں کا کم اس کم کاغذ پر حق حکمرانی ابھی محفوظ ہے یہ اس کا طریقہ کار نہیں ہوتا ہم غالباً وزیر کا یا منسٹر کا جو منصب ہے اس کی دیفنیشن مناسب طریقے سے نہیں سمجھتے منسٹر کا کام پالیسی دینا ہوتا ہے ان کا کام جو ہے وہ جو پوری حکومت کا جو ایک ویژن ہے جس پیراڈائم کا اس کی طرف بڑھنے کی ہدایات دینا ہوتا ہے یہ جو ٹیکنیکل معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے ہر وزارت میں مطلقہ لوگ موجود ہوتے ہیں یہ کام جو ہے جو منسٹر کا نہیں ہے جو میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے ہمارے ملک میں سب سے پہلی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کون سی تھی انیس سو چوبر میں جب غلام حمد صاحب نے دستور ساز اسمبلی توڑ دی جب اس سے بھی ایک برس پہلے جب انہوں نے خجان نازم الدین کو برطرف کیا تو جو گورنمنٹ وہ لے کے آئے تھے اسے انہوں نے کیبنٹ آف ٹیلنٹ کا تھا وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ تھی یہ جو ہم نے چونتیس برس اس ملک میں غیر آئینی حکومتیں برداشت کی ہیں جو لوگوں کی چنی ہوئی نہیں تھی وہ کیا تھی وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ تھی ایسے ہی ہے نا کیا ان حکومتوں میں غلام اسحاق خان صاحب جو ہے وہ فینینس منسٹر نہیں رہے کیا اس میں محبوب الحق صاحب جو ہے وہ اس پہ ان معاملات میں نہیں تھے کیا اس میں جو ہے وہ وزارت خارجہ صاحب رضا جاگوبلی خان نہیں چلایا کرتے تھے تو یہ ٹیکنوکریٹ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے یہ ہمارے ملک میں دوہزار آٹھ سے جب سے جو ہے وہ ہمارا یہ والا پیریٹ جیسے ہم پوسٹ مشرف پیریٹ کہتے ہیں شروع ہوا ہے یہ آواز جو ہے یہ بار بار آتی رہی ہے کبھی یہ صداتی نظام کا روب دھار لیتی ہے کبھی یہ بھنگلہ دیش موڈل کی بات کرتی ہے کبھی یہ ٹیکنوکریٹس کی بات کرتی ہے جیسے ابھی آپ نے اس کو اسطلاح دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی حق حکومنانی سے انحراف ہے جسے جو ہے وہ ٹیکنیکل شعبے میں جانا اور اپنی صلاحیت دکھانا ہے وہ اپنے شعبے سے وابستہ رہے یہ منسٹر کا کام نہیں ہے اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ملک کا وزیراعظم جسے ہم فرسٹ امانگ دی ایکولز کہتے ہیں کہ یعنی ان کو اقتضار میں چن لیا گیا قائد ایوان کے طور پر اور اس ووٹ کی وجہ سے وہ وزیراعظم ہیں اور انہوں نے اپنی کابینہ چنی ہے جو انہوں نے اپنے الیکٹیڈ اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے جن میں سے کچھ کوئی بارے کہ وہ الیکٹیڈ نہیں ہیں تو معاونین کا نام دیا گیا ہے تو یہ حکومت اس میں جو ہے کیا کہیں گے کہ وزیراعظم جو ہے وہ کس شعبے کے ماہر ہے آپ کا خیال ہے کہ وزیراعظم کو کھیل سپورٹس کا منسٹر ہونا چاہیے یہ وزارتوں کا کام نہیں ہے اور نہ اس طریقے سے حکومتیں آگے بڑھا کرتی ہیں بلکل کچھ کرمدان کچھ پورٹفولیو جو ہے وہ تقاضی کیا کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ خاص طرح کی جو نو ہاؤ ہے وہ منسٹر کے پاس موجود ہو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سیاسی عمل سے گزرتے ہوئے تربیت پاتے ہوئے وفاق میں یا صوبے میں وزیر کے منصب تک موجودتے ہیں ان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے ہمیں ٹیکنوکریسی کے نام پہ نان الیکٹڈ ان الیکٹڈ جو حلکے ہیں انہیں جگہ دینے کی کوشش نہیں کرتی چاہیے ہم پہلے ہی اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں رائیٹ وچات مصود صاحب بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے جنل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی ایک سوال لے کر ایفٹر دی بریک رد و بدل کی بات کر رہے تھے کچھ تقرریاں کچھ تبدیلیاں کچھ تبادلے تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں جنل صاحب آپ کی طرف میں سوال لے کر آؤں گی یہ کابینہ میں رد و بدل ہونے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ گووننس بہتر ہو لیکن ایک سال ہوا ہے اس ایک سال کے اندر دو سے تین دفعہ کیابینٹ کی ری شفل یہ کیا صحیح ہے جنل صاحب کیا اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے پہلے تیار نہیں تھی حکومت میں آنے سے پہلے کہ ان کو کس منسٹری میں کس کو لے کر آنا ہے کیونکہ جو تیاری تھی بھی حسد عمر صاحب کی وہ اس منسٹری میں رہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی کام ٹھیک نہ ہو رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ری شفل آفٹر ری شفل اس چیز کا اندیا ہے کہ بہت سارے جو ہیں علاقے ان میں کامیابی نہیں ہو رہی بہت سارے ایریاز میں کامیابی نہیں ہو رہی اور یہی وجہ ہے کہ ری شفل بار بار آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ دوسری ری شفل کی بات کر رہی ہیں جو مجھے نہیں پتا کہ ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی ہے بات یہ ہے کہ آپ کے بعد دو آپشنز ہیں کہ اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا یا پوری کوشش کے باوجود ریزلٹ وہ نہیں آ رہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اسی کو جاری رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چینج کریں اور یہ بڑے ہائے آپ کے پولیٹیکل سٹیکس ہیں اس پارٹی کو بڑے عرصے کے بعد موقع ملا ہے بہت لوگوں نے اس پر اعتبار کر کے اس کو ووٹ دیا اور ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ری شفل میں تو کوئی برائی نہیں ہے لیکن ری شفل کے مقاصد جو ہیں وہ کلیر ہونے چاہیے اگر تو مقصد یہ ہے تو امپروو ان دیٹ ایریا اس علاقے میں اس ایریا میں کوئی نتائج آئیں تب تو ٹھیک ہے تو وہ ری شفل کا جو نیچرہ سے پتا چل جائے گا اگر تو آپ کوئی ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جن کی کوئی ایکسپرٹیز ہے آپ دیکھیں نا کہ کیوں اچھا کام ہو رہا ہے فورن آفیس میں ایک تو خیر یہ وجہ ہے کہ ان کے لوگ بھی پروفیشنل ہیں اور وہ ایسی بیروکریسی نہیں ہے کہ کبھی کہیں لگا دی کبھی کہیں لگا دی ڈیڈیکیٹڈ بیروکریسی ہے سیمیلرلی آرن فورسزار پرفارمنگ کمپیٹیبلی بیٹر اس لیے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور ان کا ایک اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایکسپرٹیز پیدا کریں ہر علاقے میں اور ایکسپرٹس کو ان کا ہیڈ بنائیں تو آٹومیٹکلی اس میں فرق پڑے گا تو اگر تو ری شفل اس پوائنٹ او یو سے ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہوگی اگر ری شفل اس لیے ہے کہ ایک گروپ کو پہلے خوش کیا ہے ابھی دوسرے گروپ کو خوش کرنا ہے یا بالس آؤٹ کرنا ہے تو پھر یہ خدشہ ہے کہ کوئی خاطر خواہد کا فائدہ نہیں ہوگا مجھے لگتا یہ ہے کہ امران خان کی پرسنیلٹی کو پیشے نظر رکھتے ہوئے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نتائج نکلیں اور وہ ایسے لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں جو نتائج نکال کے دکھائیں تو اس لیے وہ تھوڑا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے بنیلوی صاحب ہم لوگ منسٹر جس کو مردی لگاتے ہیں پاکستان کے اندر میں کابینہ کی ری شفل کے بلکل خلاف نہیں ہوں پرائم منسٹر صاحب کا پرراؤگیٹیو ہے اگر بہتر شخص کسی منسٹری کے اندر لگ سکتا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے حمل سکتا ہے تو دیفنیٹلی تبدیلیاں ہونی چاہیے دیفنیٹلی رد و بدل ہونی چاہیے لیکن مجھے بنیلوی صاحب اب اس سے اگلا سوال آتا ہے وہ اگلا سوال یہ ہے کہ منسٹر آپ جتنے مرضی تبدیل کر دیں جب تک نیچے کا سسٹم صحیح نہیں ہوگا تو کام کیسے چلے گا آپ نے درست فرمایا اور یہ جو تبدیلی والی بات ہے تبدیلی کو پہلے انقلاب کہا جاتا تھا اب لوگوں نے انقلاب سے کان پکڑ لیا ہے ہمارے میاں نواز شریف صاحب بھی تبدیلی انقلاب کی بات کرتے تھے پیپس پارٹی تو تھی انقلابی ہاں صاحب بھی بڑی تبدیلی اور انقلاب کی بات کرتے تھے لیکن جناب سسٹم جو ہے وہ اس انقلاب سے آتا ہے جس میں سوری ٹو سے اب آپ اختلاف کریں یا اس سے کتنا ہی وہ ایران کی طرح ہوتا ہے اور اس میں پھر لوگوں کے جو ہے وہ جو ہے نا جو سر جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا رولنگ انہیں وہ پھر قلم ہوتے ہیں اور یہ جو ایک روایتی طور پر کرپ بیوکریٹس کرپ سیاستنا یہ بھٹو صاحب سے لے کر آج تک تمام حکمرانوں کو بھکتا چکے ہیں چاہے مشرف ہو چاہے نظات جریف ہو چاہے بے نظیر ہو تو ان کو ذرا آپ تبدیل کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو اب دوسری پوسٹوں پہ لے ہیں تبدیل ہوگا یا پھر کسی اور طریقے سے آ جائیں گے ان کی آلالات آجائے گی ان کا چچا آجائے گا بھانج آجائے گا تو sorry to say اس طرح کے یہ جو تبدیلیاں جس طرح کی خاصاب لارہے ہیں وہ اس صورت میں آئیں گی سسٹم اور جو آپ کا اس وقت جو سسٹم ہے وہی روایتی چلا آرہا ہے ہمارا اور اس روایتی سسٹم میں آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں ایک آت پرزہ اداؤدر کر کے اس کو ٹھیک کر دیں وہ اتنا گہرائی اور گیرائی سے کرپٹ ہو چکا ہے اس کا دیوالیا نکل چکا ہے کہ اس میں اصلاحات نہیں لگتے کیا پولس کو آپ درست کر سکتے ہیں آپ آئی جی بھجل دیں گے میں روزانہ دیکھتا ہوں یہ بیچارے آپ نے لگا دیا ہے کہ ہیلمٹ روز لگاؤ کراچی میں سولہ لاکھ موٹر سائیکلیں چلتی ہیں میرے خیال میں دز پندرہ بیٹ ہزار روپے روز کی آمدنی کا ذریعہ بن گئے ہیں کہ وہ چالاند کر دیتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہوا عدالتیں ہمارے سپرم کورٹ کے چیف صاحب ثابت کر دیتے ہیں میں نے تمام کیسز جو ہے وہ سپرم کورٹ کے ختم کر دیئے ابھی تعلیٰ 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 ہے کہ اکیس لاکھ کیسز ہمارے سیشن اور نچنی کورٹوں میں پڑھے ہیں پولس ہو گئی عدلیہ ہو گئی نوکر شاہی میں ابھی بھی جاؤں وہی کام پرچی سے ہو سکتا ہے خارجہ آپ خود دیکھ لیں میں نے کس شو میں ملیا جائے میں نے کہا کہ آپ صرف ٹوپی بدل دیتے ہیں سر بدل دیتے ہیں اصل بدلنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی ٹانگیں کٹی جائیں جن پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں رائٹ وجہ صاحب بریک کی طرف جاتے بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹینیو کریں گے بہت سارے بہرونی محاذ کھلے ہوئے پاکستان کے اور وہ بہرونی محاذ بہت بڑا چیلنج بن کر پاکستان کے لیے سامنے آتا ہے چاہے وہ جیو پلٹیکل سیچویشن کی بات کر لیجئے جیو سٹریٹیجک سیچویشن کی بات کر لیجئے لیکن یہ تمام کے تمام بہرونی محاذ جو ہیں یہ تب ہی حل ہو سکتے ہیں اور تب ہی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہمارے اندرونی محاذ صحیح طریقے سے ان سے نبردازمہ ہوا جا رہا ہو تو جن صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سا ایسا محاذ ہے جس میں آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کو اندرونی محاذ جب آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کو ابھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اور محنت کریں تو آگے بڑھا جا سکتا ہے جی دیکھیں اگر تو یہ آپ سوال ویسے کسی سے بھی کریں تو اس کا جواب اقدم وہ ایکانومی دیں گے کہ ہمیں اپنی ایکنومک سیچویشن کو ٹھیک کرنے لیکن میرے نظریے میں یہ ایریا اور ہے جس آپ نے سوال پوچھا ہے وہ کون سا یہ کیلئی ہے دیکھیں آزاد آزادی جب کوئی ملک کلیم کرتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں تو اس کی دو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں سوورینٹی کی نمبر ایک کہ آپ قانون اپنی مرضی سے بنا سکیں نمبر دو آپ ان قوانین کو امپلیمنٹ کر سکیں تو ہمارے ہاں روز بھی ہیں قوانین بھی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے تو گورننس از وان ایریا اگر ایف ٹو انڈیکیٹ کہ ایک وہ علاقہ جہاں پر حکومت کامیاب نہیں ہے اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیسے کامیاب ہو اور اگر وہ ریسپی مجھ سے پوچھیں میں اپنے آپ کو کچھ سوشل سائنٹسٹ نہیں کہتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ اپنے ملک کو چھوٹے چھوٹے گورنبل حصوں میں فرام فرام ایڈمیسٹریشن پوائنٹ او ڈیو نوٹ فرام لنگسٹرک پوائنٹ او ڈیو یا کسی اور ایتھنے کی یا وہ ان لائز پہ نہیں جیسے پرانی کمیشنرییاں تھی یا پرانی ڈسٹرک سے اس قسم کا کوئی بھی نظام ایسا لیا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے گورنبل حصے ہوں اور اس کے اوپر ایک ایفیکٹیو مشینری ہو جو اس کو گورن کرے اور ان کے پاس اتنی پاورز ہوں کہ وہ آپ کے جو ملک کی رولز ریگولیشن اور لاؤز ان کو امپلیمنٹ کر سکے تو اس ملک میں جہاں پر جس کی لاتھی اس کی بھیس ہر لیول پر قانون کی کوئی جارہ داری نہ ہو آپ کے ائرپورٹ کے لاؤنج میں لوگوں کو قتل کر دیا جائے خامد اپنے بیوی کے موکے پر اس تری لگا دے اور آپ کوئی پوچھنے والا نہ ہو کتنی دیر لگتی ہے اٹھالیس گھنٹے میں اس خامد کے موکے پر اس بیوی کو اس تری لگانے کی اجازت دینی چاہیے وہ جو دو لوگ مارے گئے تھے لاؤنج میں میرے خیال ایک ہفتے کے اندر اندر ان دو لوگوں جنہوں نے ان کو ماراسن کو لٹکا دینا چاہیے جہاں پر ایویڈنس بلکل کلیر ہے تو یہ تو میں ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہوں باقی یہ کہ سڑک کی انکروشمنٹ جب مرضی کوئی جلوس نکال کے ٹرافک بند کر دے اور کوئی نہ پوچھنے والا ہو کہ جی کنورٹی انٹو بنانا سٹیٹ کہ آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے جو کہ آپ کو کرنا چاہیے اگر کسی بہن نے کسی بھائی سے اپنا حصہ مانگ لیا تو وہ بہن کو بھائی یا مار دیں گے یا کچھ کر دیں گے اور جو مقدمہ چلے گا نچلی وہ تحصیل دار سے شروع ہوتا ہوتا سپریم کورٹ تک پہنچ جائے گا ایسے ملک نہیں چل سکتے تو they have to take care of this governance and how to make it effective یہ جب تک نہیں کریں گے یہ باقی چیزیں ہوتی رہیں گی آپ کشمیر کے سلسلے میں ٹھیک ہے آپ نے بہت کچھ کیا ڈپلومیسی کے میدان میں لیکن ڈپلومیسی alone will not deliver right جل صاحب مجید پر علیوی صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی بھی طریقے سے ایک ایسی حکومت جو کہ سال سوہ سال کے قریب پرانی ہو اس سے تمام کے تمام پچھلے سوالوں کا جواب تو نہیں لیا جا سکتا بتائیے کہ یہ معاملات صحیح کیوں نہیں ہو رہے ہیں اگر وہ رد و بدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو نیت کے اوپر یہ جو اپوزیشن شک کرنے لگ گئی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں ریکہ ایک آپ کو علمی کا خاصہ باہر کے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں اچھی طرح خاص طور پر برطانیہ کا کہ وہاں جو لیور پارٹی یہ کنزرویٹر پارٹیاں وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں جب ترکی ایک شیڈو کیبنیٹ ہوتی ہے اور کیبنیٹ کا مطلب یہ کہ ان کا فل فلیش سیکریٹری ایٹ آفیس ہوتا ہے کم از کم دو آدار اٹھارہ کے الیکشن کے بارے میں خاص آپ کو علم تھا کہ انہیں پاور میں آئیں گے یا لائے جائیں گے میں دونوں پر زور نہیں دادہ دوں گا کہ کس طرح لائے گئے وہ تو جب انہیں یہ علم تھا کہ وہ پاور میں آ رہے ہیں تو انہوں نے نہیں پتا تھا کہ ان کا انٹیئرین منسٹر کون ہوگا کیا انہوں نے سیادی کی فیننس منسٹر کون ہوگا ہر ایک کہہ رہے تھا دو مجیس طرف سے پہلے نکالا فورین منسٹر چلے خورشی صاحب کو بھی جانے دیتے ہیں لیکن اس سے رہ دا دی پیٹرونیوم کا منسٹر فیننس کا منسٹر انرجی کا منسٹر ایڈوکیشن کا منسٹر ہیلتھ کا منسٹر یعنی آپ آج سب سے بڑا رونا یہ ہو رہا ہے کہ جانا وہ کتے کے کٹے کی دوا نہیں مل لی یہاں کراچی میں وہ ڈھینگی مچھر کے کٹے کی دوا نہیں مل لی تو آپ کے پاس یہ شیڈو کیمنٹ یہ تو معلوم کرنے کا حق ہے نا آپ سے سوا سال آپ کو ہو گئے کہ آپ نے پھر جو ہے بائیس سال میں جو پارٹی بنائی تھی اور خاصہ آپ مجھ سے بھی اکثر کہتے تھے مجاہد میں نے بڑی زبردنس پارٹی بنائی ہے پارٹی بنائی ہے تو یہ جو میں جن وزارتوں کے نام لے رہا ہوں جو میجر ہوتی ہیں جن پر اسٹیٹ کا ڈھاچہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ کہاں گئے سب لوگ مجھے نہیں معلوم کہ ہیلتھ کوئی منسٹر کوئی آمیر کیانی کو لگایا ہے کوئی صاحب ہیں جو ان کے ایڈوائزر ہو گئے ہیں تو اب کیا کس کس کا میں تفصیل میں جاؤں ہوں نہیں کا میں کہاں کافی اتنا رائی بر علوی صاحب وجہت مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ فیڈرل حکومت کی کابینہ کی رد و بدل اس کے بعد پنجاب میں رد و بدل کے امکانات کتنے زیادہ آیاں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کتنے زیادہ ہم لوگوں کو مستقبل قریب کے اندر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے پنجاب کی صورتحال تو ذرا ویرڈ ہو گئی ہے ذرا اس لیے کہ جو صاحب ہمارے وزیراعلا بنائے گئے ہیں وہ بحثیت انسان عثمان بزدار صاحب ہو سکتا ہے بہت ہی اچھے انسان ہوں لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کا جو ہے سیاسی کانٹیکسٹ نہیں ہے ان کا تناظر نہیں ہے انہیں نیر کمپلیٹ گھمنامی سے اٹھا کے گیارہ کلوڑ کے صوبے کا وزیراعلا بنائے گیا ہے اس کے بعد جو کیبنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں معلوم ہے اس ملک کے رہنے والوں کو کہ وہ جو ہے اسلامباد میں جو ہے وہ انتخاب کر کے وہ ان کو وہ ایک ایسی وہ پورٹلی جو ہے وہ دے دی گئی ہے کیبنٹ کی لوگوں کو تو جو ہے وہ پنجاب کے منسٹرز کے دو یا چار کو چھوڑ کے کسی کا نامی معلوم نہیں ہے معلوم ہی نہیں ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ کہاں پہ ہے اور کیا کر رہی ہے اور یہ اس صوبے کا معاملہ ہے جو پچھلے چند برسوں میں جہاں پہ جو ہے وہ گورننس کے معاملات جہاں پہ ہیلتھ کا شعبہ جہاں پہ انفرس ڈکٹر کا شعبہ ترقی کی طرف گیا تھا وہاں پہ یہ صورتحال ہے اگر فیڈرل لیول پہ تبدیلی آتی ہے تو پنجاب میں بھی تبدیلی آئے گی لیکن مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اشارہ دے کے ایک فیلر چھوڑ کے ایک بیلون چھوڑ کے ہوا میں ہوا کا دکھ رخ دیکھ لیا گیا ہے اور پرائم منسپر کو یہ بتایا گیا ہے یا انہیں یہ سمجھ خود سے آگئی ہے کہ اگر اس سٹیج پہ وہ کوئی بڑی فنڈامنٹل چینجز اپنی کیبرنٹ میں یا اپنی ٹیم میں لاتے ہیں تو اسے ان کی جو ہے وہ ناکامی سمجھا جائے گا کیونکہ وہ آرریڈی اٹھارہ اپریل کو جب انہوں نے فائنانس منسپر کو ہٹایا تھا تو ایک تفعہ وہ یہ کیفیت جو اس کا یہ جو تاثر ہے اس کو بھوگت چکے ہیں تو میرے خیال میں ایڈی مومن ایسے لگتا ہے کہ اگر کچھ ہے بھی تو وزیراعظم نے وہ پتے بہت سینئے سے کلوز رکھے ہوئے ہیں چھپا کے ان کو رکھا ہوا ہے فوری طور پر مجھے نہیں نظر آرہا اور پنجاب کی میں تبدیل جی سے میں آپ سے عرض کیے دی رہا ہوں کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر پنجاب کی گورنمنٹ کو اسلام آبا سے چلایا جانا ہے تو پھر آپ کسی کو بھی لے آئیں اسے کو فرق نہیں پڑے گا وجہت مسود صاحب the biggest problem in governance at this point in time آپ کی نظر میں کیا ہے اسی پوائنٹ کے اوپر پھر میں closing remarks بھی دوں گی so we'll have to wind it up quickly دو بنیادی باتیں ہیں ایک تو ہے ہوتی ہے نا legitimacy تو پیپر پہ ہماری گورنمنٹ کی legitimacy موجود ہے but is it authentic as well اس ملک کے وہ لوگ جو ذرا سے بھی نظر رکھتے ہیں جو ذرا سے بھی اس ملک کے معاملات کو سوچتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی جو electoral exercise ہوئی ہے جس کے نتیجے میں جی گورنمنٹ elect ہوئی ہے اس exercise میں اتنے فلا تھے وہ سے اس سے پہلے اس کے دوران اور اس کے بعد اتنا کچھ کیا گیا ہے کہ بدقسنتی سے ایک ایسی جماعت جس کے جس کے supporters کی بڑی significant تعداد اس ملک میں موجود ہے میرا اشارہ پیٹی آئی کی طرف ہے اس کی حکومت بنی ہے اور وہ حکومت جو ہے it lacks that clink of authenticity جس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومتیں آگے بڑھتی ہیں سب سے بڑا issue تو ہے how to restore the authenticity of the government اور جو دوسرا issue ہے وہ پہلے ہی سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں duality یا plurality of decision making centers نہیں چاہیے جب حکومتیں جے دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں آپ تو جانتی ہیں نا کہ ایک پیچ پہ ایک فریق تو government ہے فریق سانی کو identify نہیں کیا جاتا لیکن جانتے تو سب ہیں تو جب حکومتیں ایک پیچ پہ آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب درست